دیفنس ورڈ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین موتروں ہم آج کی ویڈیو پاکستان کے دفاع کی حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے چین اور پاکستان جہاں معاشی اور اقتصادی میدان میں معاہدے کرتے جا رہے ہیں وہاں دفاعی اور سٹیڈیجک نوحیت کے معاہدوں میں ایک ایم پیش رفت سامنے آئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے خطرناک اتھیار ہیں جن کو پاکستان اصل کرنے کے بعد دنیا کے ٹاپ فائیو طاقتور ترین کنٹریز میں شامل ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جیسے ہی چین نے یہ خطرناک اتھیار پاکستان کی حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے سرحد کے اس پار بھارتی میڈیا اور حکومت میں ایک شور پرپاہ ہو گیا ہے اور بھارت کے اعلیٰ فوجی عوضہ داروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے بھارت کی نسبت بہت چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں پاکستان مسلسل اپنی فوجی طاقت کو کس طرح بڑھا رہا ہے یہ احران کن ہے کیونکہ پاکستان نے دوزار تئیس سے دوزار چوبیس تک اپنی فوجی طاقت کو دو گناہ کرنے کا عظم کر رکھا ہے اور اس طرح میں چین بھی پاکستان کا برپور ساتھ دے رہا ہے دوستو پہلا تھیار جو کہ چین پاکستان کو دینے والا ہے وہ ہے ایسیٹ فیفٹین سلپ پرپیلڈ ویڈزر پاکستان تین سو کے قریب ایسیٹ فیفٹین ویڈزر کریدنے والا ہے یہ تین سو طوپیں پاکستان کو جب باصل ہو جائیں گی تو پاک فوج کو زمینی جنگ میں بھارتی فوج پر واضح برتری حاصل ہو جائے گی کیونکہ بھارت کے پاس ابھی تک کوئی ایک بھی طوپ ایسی نہیں ہے جس میں ایٹمی شیل فائر کیا جا سکے جبکہ قدقار نظام سے چلنے والی طوپیں بھارت کے پاس 190 کی تعداد میں موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک طوپ بھی ایسی نہیں جو کہ ایٹمی حملہ کر سکے یا پھر ایٹمی گولہ داگ سکے جبکہ پاکستان کے پاس قدقار نظام سے چلنے والی طوپوں کی تعداد 66 تھی لیکن اب ان تین سو طوپوں کے آ جانے کے بعد ان کی تعداد 366 ہو جائے گی جن میں ایٹمی گولہ داگنے والی طوپوں کی تعداد 300 ہوگی دوستوں ایسیٹ 15 سیلپ پرپیلڈ ویڈزر یہ ایک ایسی قدقار نظام سے چلنے والی طوپ ہے جس کو فرانس اور روس جیسے بہترین ملکوں کی فوجے بھی استعمال کر رہی ہیں اور زمینی جنگ میں ان کے افواج کا ایک آرامت اور قدقار نظام ابھی اس قدقرناک ایسیٹ 15 ویڈزر کے بارے میں بھی جان لیتی ہے کہ اس طوپ کا وطن 22 ٹن ہے جس کے ساتھ 4 سے 5 افراد کا حملہ ہوتا ہے جو کہ 155 ایم ایم کا روائی تھی اور ایٹمی شیل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے شیل کی فائر کرنے کی رینج 55 کلومیٹر تک ہے یاد رہے کہ نیٹو فورسز کے استعمال میں موجود 155 ایم ایم کی جتنی بھی طوپیں اور اس قسم کی قدقار طوپیں موجود ہیں ان کے تمام طرح شیل اور ایسیسریز اس طوپ کے دریعے استعمال کی جا سکتی ہیں اس طوپ کا کامال یہ ہے کہ یہ طوپ ایک منٹ میں 6 راؤنڈ فائر کر سکتی ہے یاد رہے کہ دنیا کی خطرناک طوپیں جو اس نویت کی اور اس ٹیکنولوجی پر بنی ہیں ان میں فرانس کی کیسر جبکہ روز کی کریسرو بولزی 25 سے 30 کلومیٹر رینج تاکہ گولے کو فائر کر سکتی ہے لیکن ایسیٹ 15 55 کلومیٹر تک اپنے شیل کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ اس کو بڑھا کر 95 کلومیٹر بھی کیا جا سکتا ہے ایسیٹ 15 ویڈزر کی اہم بات یہ ہے کہ یہ شوٹ انسکوٹ صلاحیت کی حمل ہے یعنی یہ ایٹمی گولہ داگنے کے فوراں بعد اپنی جگہ تبدیل کر لیتی ہے جس سے ایک یہ کہ دشمن کو اس کی صحیح وکیشن کا پتہ نہیں چلتا اور دوسرا یہ کہ اگر دشمن اس پر جواب بھی حملہ کر بھی دے تو اسے کم از کم بھی 3 سے 5 منٹ لگیں گے اور تب تب یہ ایسیٹ 15 توپ ایک منٹ میں دوبارہ حملے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ایسیٹ 15 ویڈزر ایک کمپیٹ رائز کنٹرول سسٹم سے بھی لیس توپ ہے یعنی اس میں ایک ایسا کنٹرول سسٹم نصب ہے جس کے ذریعے اس کی گزگار نظام سے نیوگیشن اور پرسین گائیڈیڈ یعنی پین پوائنٹ اکریسی کے ساتھ ٹارگٹ کو فائر کرنے میں کمپیٹر نظام کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے لیے نشانہ سادنے کی ساولت میا کی جاتی ہے یعنی ایک کنٹرول روم سے کمپیٹر سسٹم کے ذریعے اس کو 600 کلومیٹر کے فاصلے تائب ٹارگٹ پر بمباری کے لیے ٹریول کروایا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک ڈیزل انجن نصب ہے جس کی مدد سے یہ 90 کلومیٹر پر آور کی میکسیمم سپیڈ سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نظرین مدرم 2018 سے 2019 میں جب چین نے اپنی فوج میں اس کو شامل کیا تب پاکستان نے آرمی کے افیشل کا ایک گروپ چین بیجا جو کی اس توپ کا معاینہ کرنے اور اس توپ کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا پاکستان ابتدائی طور پر 36 کی تعداد میں ان توپوں کو گریدنا چاہتا تھا لیکن جب ماہرین کی ٹیم نے ان ایسٹ 15 ویڈزر نامی توپوں کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کی تو اس میں اس توپ کی حیران کن کر کرت گی اور تباکن پرفامس کے بارے میں وزارت دفاع کو اگاہ کیا گیا جس کے بعد پاکستان نے اس کو 300 کی تعداد میں خریدنے کا فیصلہ کیا شروعات میں پاکستان نے یہ تیہ کیا کہ پاکستان 100 کے قریب چین سے یہ توپیں خرید دے گا اور باقی پاکستان میں ہی تیار کرے گا لیکن دو بڑی وجوہات کی بنا پر آپ پاکستان ان کو زیرہ دار چین سے ہی منگوائے گا اور بہت کم تعداد میں اس کو خود منفیکچر کرے گا جن میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کا ایک بڑا حصہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری پر لگا رہا ہے اور اسے 20 سے 25 کی تعداد میں سیلانہ بنانے کا عظم کر چکا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان جلدی سے جلدی اور انگامی بنیادوں پر انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے اس لئے اگر پاکستان انہیں خود بنائے تو اس میں بہت زیرہ وقت لگے گا اور پاکستان اب وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کی طاقت کو جنوبی ایشیا میں بدلتے ہوئے حالات کے پیشی نظر بڑھانا چاہتا ہے اس زمن میں بھارتی فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے مسلسل پرشانی زہر کی جاری ہے کیا کھرکار پاکستان 2023 سے 2024 تک اپنے اس محدود بجٹ کے ساتھ اپنی فوج کی طاقت کو کس طرح سے دو گناہ کرے گا دوستوں بھارت کی یہ گھتشات کی سیاہ تک جائز بھی ہیں کیونکہ پاکستان نے چین اور ترکی سے 110 جدید جنگی ہلیکیپٹر کا معایدہ بھی کر رکھا ہے پاکستان چین سے زی ٹین جبکہ ترکی سے پچاس کی تعداد میں تی وان ٹون ٹی نائن اٹک ہلیکیپٹر کھریدنے کا معایدہ کر چکا ہے جو کہ بہت جلد پاکستان کی حوالے بھی کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان میزائل سسٹم میں تیمور اور ٹیپو نامی میزائلوں پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے جن کی رینج پانچ دار پانچ سو کلومیٹر سے لے کر دس دار کلومیٹر تک کی توقع کی جاری ہے اور یہ بین البریازمی میزائل ہوں گے یعنی انٹر کانٹینینچل بلاسٹک میزائلوں میں پاکستان کا بھی نام شامل ہو جائے گا یاد رہے کہ دوزار دو تک پاکستانی میزائل ٹیکنولوجی بھارت کے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکی تھی لیکن اب نئے ابابیل ایم آئی آر وی میزائل کی آ جانے کے بعد پاکستان کی رینج بہت دور تک پھیل چکی ہے اور ٹیپو اور ٹیمور میزائلوں کو بین البریازمی میزائلوں کے طور پر اپنی فوج کے احساسوں میں شامل کرنا پاکستان کی طاقت کو بہت زیادہ آگے لے کر جائے گا بھارتی میڈیا اس حوالے سے بھی پرشان ہے کہ ملیشیا پاکستان اور ترکی کے ترمیان جو ممکنہ طور پر ایک بلاک بننے جا رہے یہ ایک طاقتور ترین بلاک ہوگا کیونکہ اس میں ترکی جیسی معیشیت اور طاقتور فوج اور اس کی ٹیکنولوجی ہوگی جبکہ اٹمیہ تیاروں سے لیس اور میزائل سسٹم میں بہتر کر کردگی دکھانے والا پاکستان بھی اس بلاک کا حصہ ہوگا جبکہ دوسری طرف اس بلاک کے مالی معاملات کو احسن انداز سے انجام دینے کے لیے ملیشیا جیسی مضبوط اکانومی بھی اس بلاک کا حصہ ہوگی اس صورت میں اس بلاک کی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی اہمیت ہوگی اور ایستا ایستا دنیا کے دوسرے مسلمان اور طاقتور ممالک بھی اس کا ایستا بننے کے لیے آگے آئیں گے جو کہ بارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اس بلاک کا اصل مقصد دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور جاتی کو لگام لگانا ہے اور اس پر ایک مستند اور طاقتور آباز اٹھانا ہے جس کے لیے یہ ملک کی کٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان چین سے آٹھ نئی سٹیل تابدوزے بھی خرید رہا ہے جس کا معایدہ ہو چکا ہے اور دوزار اکیس کے آخر تھاب کہ اب دوزے پاکستان کو ڈیلیور ہونا شروع ہو جائیں گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چین پاکستان کو اپنا جدید ترین ائرکرافٹ کیریئر بھی دینے کا اعلان کر چکا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چین اس ائرکرافٹ کیریئر میں مزید موڈفیکیشن کے بعد دوزار اکیس میں ہی اسے پاکستان کو فرام کرتے گا جبکہ سی پیک کے ذریعے گوادر بندرگاہ کی حفاظت کے لیے پاکستان نے ترکی کے ساتھ سٹیل فرائی گیٹ کا بھی مویدہ کیا ہے جو کہ پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر فرام کی جائیں گی صرف یہی نہیں بلکہ فیپ جنریشن ائرکرافٹ کی دوڑ میں پاکستان بارے سے کافی آگے ہے پاکستان نے جہاں چین سے جی ٹونٹی اور جے تھرٹی ون سٹیل فائٹر ائرکرافٹ کی بات کی ہے دوزار تیس تک یہ فائٹر تیارے بھی پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کی ائر فورس کا حصہ بن جائیں گے جبکہ پاکستان اپنے خود کا سٹیل فائٹر تیارہ فیفت جنریشن کا تیارہ بنانے کے لیے چین اور ترکی دونوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ پاکستان جے اپ سیونٹین تھنڈر بلاک تھری سٹیل ٹیکنولوجی کا حامل ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت کے لیے پرشانی کا باعث ہی نہیں بلکہ سکر تشویش کا باعث بھی ہے کیونکہ پاکستان ایک چھوٹے دفاعی بجٹ میں اپنی فوج کی طاقت کو جس طریقے سے اور جس رفتار سے آگے بڑھا رہا ہے وہ بھارت کے لیے چونکات دینے والا ہے کیونکہ بھارت کا دفاعی بجٹ ساٹھ ارب یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان پر عددی لیاز سے بھی اس طرح کی برتری حاصل نہیں کر پا رہا جس طرح کی وہ کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان ایک مادود دفاعی بجٹ کے باوجود بھی اپنی فوج کو بہت سے جدید اتیاروں سے لیس کر چکا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان اس کی عوام اور اس کی فوج کی افاظت فرمائے اور انہیں مضبوط اور جدید دین رکھے اور پاکچین دوستی ہمیچہ اسی طرح سے لازوال رہے اور ہر آزمائش پر پوری اترتی رہے تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ انفارمیٹیو فساند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا کی حال رکھے گا اللہ نیکبان